امت میں جو فکر تھی اور آپ کی امت کی فکر کیا تھی آپ ہمیشہ دعا کرتے کیا دعا کرتے آپ اپنے شوہر کے لئے دعا کرتے آپ اپنے بچوں کے لئے دعا کرتے آپ کی یہی دعا تھی اے اللہ میرے بابا جان کی امت پر رحم فرما میرے بابا جان کی امت کو بخص دے مولا فاتیمہ کی ہاتھ کی لاج رکھ مولا فاتیمہ کی ہاتھ کی لاج رکھ اور خیامت کے دن امت ہے مولا جا کو رسوانہ کرنا یہ فاطمہ تو زہرہ ہے یہ آلے رسول ہے مگر آپ کی فکر کیا ہے آپ کی فکر یہ ہی ہے کہ تبیہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فکر ہے تبیہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فکر کیا آتی کہ امت بخشی جائے کہ میری تمام کی تمام امت اہلِ بیت کا ہر قردار ایمان کی صدق سے زیادہ شاہ ہیں ہر شاہ اگر آپ کو دیکھنا ہے تو اہلِ بیت میں ملے گی صبر وہیں ملے گا شکر وہیں ملے گا رضا مندی وہیں ملے گی جو چاہے آپ سخاوت لے لو وہیں پر ملے گی اہلِ بیت میں ملے گی حضرت فاطمہ تو زہرہ رضیل عطاہ تو آپ دعا کر رہے ہیں کہ اللہ بابیر بابا جان کی امت کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وراظت علمہ دین ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فکر کیا ہے کہ میری امت بخشی جائے اور وہ فکر کیا ہے حضرت فاطمہ تو زہرہ رضیل عطاہ اگر فکر کیا ہے آپ کی فکر کیا ہے جو لبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فکر کی وہ فکر لیتے ہیں اور بار بار دعا کرتے ہیں آپ ہی اتنی فکر ہیں اتنا فکر کرنے والے ہم ان کو چھوڑ کر ہم اس کے ذکر میں لگ جاتے ہیں اتنے عالی مخام والے ہم ذکر تو کرنے ہی سکتے ہوں ہم جب ظاہری ذکر کر کے اپنے بخشی کا سریعہ منا رہے ہیں مگر وہ ایسی خاتون ہے ایسا مخام اللہ تعالیٰ دیئے ہمیشہ امت کی جگہ اور اپنے لئے کچھ بھی نہیں اپنے لئے کچھ بھی نہیں سخابت آپ کے پاس تھی سبر آپ کے پاس تھی شکر آپ کے پاس تھی ہر دیپارٹمنٹ میں آپ عالی سے عالی مخام پر جونا اللہ تعالیٰ نے آپ کو رکھا